ٹھیک ہے ایلفریڈ نے کہا اور مارٹن کی چہرے پر ہلکی سی مسکراہت ابر آئی حباست اور آیاری سے بربور مسکراہت وہ دونوں تاریخی میں آنکھیں پھار پھار کر اپنے چاروں طرف دیکھ رہے تھے چاند کی آخری تاریخیں ہونے کی وجہ سے آسمان پر چاند بھی نہیں تھا اور نیچے دور تک کوئی روشنی نہیں تھی اس لیے تاریخی گہری تھی اب کیا کرے موٹر سائیکل جھاڑیوں میں چھپا دو امران نے رات کی تاریخی میں دیکھنے والا چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا وہ یہی چشمہ لگا کر اب تک موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے بہتر بلیک سیرو نے اپنا چشمہ جو تسمی سے بندہ ہوا تھا گلے میں جھول رہا تھا آنکھوں پر لگاتے ہوئے اور موٹر سائیکل کو جھاڑیوں کی طرف دکیلنے لگا پھر اسے جھاڑیوں میں چھپا کر وہ امران کے پاس آ گیا اب ہمیں پہاڑیوں پر چڑنا ہے امران نے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے صحیح پتہ بتایا ہے بلیک سیرو نے پوچھا ہاں امران نے کہا اور جھک کر پہاڑی پر چڑنے لگا بلیک سیرو اس کے اقب میں تھا وہ پوری طرح سے مسلح تھے اور اردگرد سے چکر نے بھی بغیر آہر پیدا کی وہ پہاڑی کی بلندی پر پہنچ گئے پہاڑی کے دوسری طرف بھی گہری تاریخی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا وہ رک گئے جہاں رکے تھے یہ ایک بلان چٹان تھی امران نے تاریخی میں دیکھنے والی دوربین نکال کر آنکھوں سے لگا لی پھر جیسے ہی پہاڑی سے نیچے دیکھا چونک پڑا نیچے وادی نمہ بیدان میں تین فی گراز کھڑے ہوئے تھے وہ تینوں تاریخ تھے اور ان میں روشنی کی ننی سی بھی کرنے نہیں تھی نہ آسپس کوئی نظر آ رہا تھا لو دیکھو امران نے بلیک سیرو کو دوربین تھماتے ہوئے کہا وہ تھریسیا کی جانب سے کیسٹ پیغام ملتے ہی چال پڑے تھے یہاں آنے کے لیے امران نے موٹر سائیکل کا اندھاب کیا تھا اور شہر سے نکلتے ہی انہوں نے موٹر سائیکل کے ہیڈ لیم پھجا دیئے تھے تاگہ ہیڈ لیمز کی روشنیاں تھریسیا یا اس کے آدمیوں کو چکرنا نہ کر دیں ان کے آنکھوں پر وہ مخصوص چشمیں موجود تھے جن کی شیشے رات کی تاریخی میں دن کی روشنی کی طرح ہر منظر دکھاتے تھے اس لیے وہ بغیر کسی حادثے کے یہاں تک پہنچ گئے تھے لیکن اب امران سوچ رہا تھا کہ اگر وہ روشنی کر کے آتے تو کیا ہوتا وہ لوگ واقعی فیگرازوں میں نہیں تھے یا محض ان کو دھوکہ دینے کے لیے تاریخی کا رکھی تھی لگتا ہے فیگرازوں کے پاس کوئی نہیں ہے بلک سیرو نے دوربین امران کو واپس کرتے ہوئے کہا بظاہر ایسا ہی لگتا ہے امران نے کہا یعنی بلک سیرو نے پوچھا یہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کالے سفر امران نے کہا تھریسیہ ہمیں بیغام بیچ کر غافل نہیں ہو گئی ہوگی پھر بلک سیرو نے پوچھا کیا ارادہ ہے نیچے چلیں گے امران نے کہا آپ کو تو فیگرازوں کے میکنزم کے بارے میں ہاسی معلومات ہیں بلک سیرو نے کہا کیوں نہ نیچے پہنچ کر فیگرازوں میں دیکھا جائے کہ وہ دونوں وہاں موجود ہیں یا ان کو کہیں اور رکھا گیا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینا ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے کالے سفر امران گھر آیا چلو اترو کہنے کے ساتھ تھی امران نیچے اترنے لگا وہ نیچے اترنے کے دوران یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ اور سے باہر نہ آئیں کسی نہ کسی چیز کی آر لے کر وہ نیچے اترتے رہے پھر سب سے پہلے بلک سیرو کے قدم میدان میں پہنچے تھے نیچے پہنچ کر انہوں نے دوبارہ دوربین استعمال کی تھی اور اس پار وہ چونکے تھے پہاڑی کی جڑ میں ان کو دو بڑی بڑی چھول داریاں نظر آئیں تھی اور ان کے پاس دو تین آدمی بھی وہ پہاڑ کی گیر مستع سطح دیوار سے چڑھ کر آگے بڑھنے لگے تو یہ یہاں موجود ہیں بلک سیرو نے کہا تم ہی دیکھ لو کالے صفر امران نے سرگوشی کرنے والے لہجے میں کہا وہ اسی طرح دیوار سے چپکے چپکے چھول داریوں کے بلکل قریب پہنچ کے یہاں دو دو تین تین فوٹ لمبی گھاس نماز جھاڑیاں موجود تھی اور چھول داریاں ایسی ہی جھاڑیوں والے حصے میں لگائی گئی تھی دفتن ایک چھول داری کا پردہ ہٹا روشنی کی ہلکی سکرن پہاڑی کی دوار پر پڑی اور کوئی چھول داری سے باہر نکل آیا آنے والا جو بھی تھا اس کی جسم پر چمک دار مگر سیاہ رنگ کا لباس تھا وہ گھاس میں لیٹ گئے اب وہ اس وقت تک نظر نہیں آسکتے تھے کہ جب تک قریب سے نہ دیکھا جاتا امران کے دیکھتے ہی دیکھتے آنے والی کی آنکھوں سے دوربین جا لگی اب وہ دوربین سے اردگرد کا جائزہ لے رہا تھا امران سمجھ گیا کہ وہ بھی دوربین دیکھنے والی استعمال کر رہے تھے جن میں تاریکی میں نظر آتا تھا یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ دس منٹ بعد اسے چھول داری سے باہر نکل کر جائزہ لیا گیا تھا دس منٹ پہلے جائزہ لیا گیا ہوتا تو وہ نگاہوں میں آ سکتے تھے جائزہ لینے کے بعد اس نے دوربین آنکھوں پر سے ہٹائی اور وہاں موجود تینوں آدمیوں کی طرف رخ کرتے ہوئے سر لہجے میں پولا وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے چکرنے رہو بولنے والے کا لہجہ سنتے ہی وہ دونوں چونکے تھے جسے وہ مرد سمجھ رہے تھے وہ عورت تھی تھریسیا بیمبل آف بوہیمیا امران کی جسم میں سنسنی سی دور گئی یاس مادام انہوں نے جلدی سے کہا بلکہ ایسا کرو کہ فی گرازوں کے پاس تلے جاؤ اور ان کے دوسری طرف جو پتھر پڑے ہیں ان کی آر لے کر بیٹھ جاؤ جو حکم مادام انہوں نے جلدی سے کہا ان پر جسم کو مفروض کر دینے والی شوا استعمال کرنا ہے سمجھ کے تھریسیا نے گھر آ کر کہا اور وہ جلدی جلدی سر ہیلانے لگے یاس مادام ہمیں حکم یاد ہے بس جاؤ کہنے کے ساتھ ہی وہ چھول داری کا پردہ ہٹا کر اندر داہل ہو گئی اور وہ تینوں نے فی گرازوں کی طرف بڑھ گئے یہ تو حد بہ حد راستہ صاف ہو گیا بلک سیرو نے کہا وہ تھریسیا ہے کالے صفر امران گھر آیا اس کا کوئی بھی قدم مسلحت اور سازش سے حالی نہیں ہو سکتا گویا ان کو یہاں سے ہٹانے میں بھی کوئی مسلحت ہے ہاں ممکن ہے اس نے ہمارے لئے کوئی اور جال بچھا رکھا ہو مگر بلک سیرو نے کہا وہ آپ کو یہاں کیوں بولانا چاہتی ہے تم نہیں سمجھے امران نے کہا نہیں بلک سیرو نے نفی میں سر ہلایا ہو سکتا ہے اب اس نے مجھے نائلہ ارشی اور لڑکے تینوں کو اگواہ کر کے زیرو لینڈ لے جانے کا پروگرام بنا رکھا ہو امران نے کہا اور اسی لئے اس نے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا ہو کیونکہ ویسے تو میں ان کے آدمیوں کے قابو نہیں آ رہا زیرو لینڈ لے جانے سے کیا ہوگا بلک سیرو نے پوچھا احمق ہو امران گر آیا زیرو لینڈ لے جا کر وہ مجھ سے شادی کر سکتی ہے اور آپ کر لیں گے بلک سیرو نے پوچھا جس طرح ڈیڈی نے دھمکی دے کر مجبور کیا تھا امران گر آیا اس طرح وہ بھی مجھے مجبور اور ویباس کر کے شادی کر سکتی ہے وہ کیسے بلک سیرو نے پھر پوچھا نیرے گھامڑ ہی ہو یا کل کہیں چھوڑ آئے ہو امران گر آیا میں سمجھا نہیں بلک سیرو نے کہا کیا وہ بچے اور نائلہ ارشی کے ذریعے دباؤ نہیں ڈال سکتی امران گر آ کر بولا اور بلک سیرو آہستہ سے سرحیلا کر بولا سمجھ گیا جناب میں اب پوری طرح سے سمجھ گیا ہمیں ان دونوں کو رہائی دلوانی ہیں اور امران نے چھولداری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا وہ بے آواز طریقے سے گھاس پر آگے بڑھنے لگے آس پاس سے وہ پوری طرح چکرنے بھی تھے اور حطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی تھے چھولداری کے پاس پہنچ کر امران نے اس کے نچلے حصے کو اٹھایا اور اندر چھانکا چھولداری میں پیٹرو میکس سلم پروشن تھا اور اس کی روشنی میں وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے سامنے کرسی پر نائلہ ارشی اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی جبکہ اس کے سامنے اور امران کی جانب کمر کے یہ تریسیہ دوسری فولڈنگ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی دفتن انہوں نے نائلہ ارشی کی آواز سنی وہ کہہ رہی تھی یہ تو کھلی ہوئی خود غردی ہے جو چاہو سمجھ لو تریسیہ نے کہا میں اسے سالہ سال سے چاہتی ہوں اور یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور عورت اسے اپنا بنا کر آرام اور سکون کی زندگی بسر کرے اور میں تڑپتی رہوں جب امران تم کو نہیں چاہتا تو تم زبردستی اسے کیوں اپنا بنانا چاہتی تھی نائلہ ارشی نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا وہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا میسیس امران تریسیہ گھرائی وہ گہر آدمی ہے تم بھی کبھی نہیں جان سکو گی کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے یا محبت تمہیں چاہتا ہے یا نہیں وہ مجھے نہ چاہتے تو یہ لڑکا دنیا میں نہ آتا تریسیہ نائلہ نے کہا یہ میری اور امران کی چاہت کا اٹل ثبوت ہے اٹل ثبوت یہ نظری دھوکہ ہے نائلہ ارشی کا کوئی جواب نہیں ہوتا نائلہ ارشی تمہاری گود میں بیٹا امران کی چاہت کا نہیں اس کے ڈاڑی کی زبردستیوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا سمر ہے سمجھیں غلط نائلہ ارشی نے کہا تم جلن اور حسد سے سوچ رہی ہو تریسیہ اگر تم انصاف کرو گی تو تم ہارتی ہوئی نظر آو گی اور میں جیتی ہوئی ہارت جیت میری مٹی میں ہے نائلہ ارشی تریسیہ گھر آئی ہاں یقینا کیونکہ ہم تمہارے قبضے میں ہیں نائلہ ارشی نے کہا اب تم ہمارا کیا کرو گی مار ڈالو گی یا کچھ اور کرو گی بولو نہ میں تریسیہ دانت پیس کر بولی میں چاہوں تو تمہارے ٹکرے ٹکرے کر سکتی ہوں ہاں کڈیر بنا سکتی ہوں تمہیں مگر مگر یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم امران یا اس کی محبت حاصل نہیں کر سکو گی تریسیہ کے حاموش ہوتے ہی نائلہ ارشی نے کہا ہاں شاید ایسا ہو تریسیہ گھر آئی مگر کوئی بات نہیں یقین سے نہیں کہی جا سکتی ممکن ہے وہ میرا بھن جائے اور وہ پھر چپ ہو گئی اس غلط فہمی میں مات رہنا تریسیہ نائلہ ارشی نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے تریسیہ نے کہا پھر ہمیں ازاد کیوں نہیں کر دیتی امران کو آ جانے دو تریسیہ نے کہا تمہیں ان کا انتظار کیوں ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی کہا نائلہ ارشی نے پوچھا زیرو لینڈ اپنی دنیا میں تریسیہ نے کہا کیا امران چلا جائے گا نائلہ ارشی نے پوچھا یہ اس کی نہیں میری مرضی ہے نائلہ ارشی اس طرح بھی تم امران کی محبت حاصل نہیں کر سکو گی تریسیہ نائلہ ارشی نے کہا مان لو کہ اس بچے کے ہونے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ہار گئی ہو نائلہ ارشی نے کہا اب اگر تم مجھے مار بھی ڈالو تو مجھے وہ چاہت اور محبت میری ہی رہے گی جو تم کبھی حاصل نہیں کر سکی جو میں حاصل کر چکی ہوں ہموش ہو جاؤ تریسیہ ارشی اس کے آواز لرز رہی تھی کہنے دو مجھے تریسیہ کہ تم اپنی ہار ماننا نہیں چاہتی تم اتنی حمد نہیں ہے کہ تم اپنی ہار کو قبول کر سکو میں کہتی ہوں ہموش ہو جاؤ ورنہ راک کا ڈھیر بنا دوں گی تریسیہ نے ہون ہوا لہچے میں کہا مگر نائلہ ارشی چپ نہیں ہوئی تریسیہ اگر تم مجھے مار بھی ڈالو گی تب ہار تمہارے ہی نصیب میں لکھی ہے لکھی رہے گی تم اسے مٹا نہیں سکتی بس تریسیہ گھر آ کر بولی اب مت بولنا ورنہ تم رو پڑھو گی کیوں نائلہ ارشی نے گھر آ کر کہا بکواس بند کرو تریسیہ نے کہا میں روتی نہیں دوسروں کو رولایا کرتی ہوں سمجھی اب چپ ہو جاؤ ہم نائلہ گھر آ کر چپ ہو گئی میں نے تمہیں جان سے مار ڈالنے کے لیے یہاں نہیں بلوایا تریسیہ نے کہا اگر مار ڈالنا ہی مقصد ہوتا تو اسی کمرے میں تم راک کر دیر بنا دیتی جہاں سے تمہیں اگوا کر کے میں یہاں لائی ہوں تو پھر کیا چاہتی ہو تم امران اور صرف امران تریسیہ گھر آئی اگر امران یہاں نہیں آیا تو اسے آنا پڑے گا تریسیہ نے کہا آج نہیں تو کالو سے ہر قیمت پر یہاں آنا ہوگا وہ تم دونوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اب تم ہو دیکھ لو نائلہ ارشی نے کہا تمہارے الفاظ صد بتا رہی ہے کہ مجھے امران کی محبت حاصل ہے ورنہ وہ یہاں کیوں آئے شاٹ اپ تریسیہ نے کہا اور کھڑی ہو گئی امران نے جلدی سے چھولداری کا کونہ چھوڑ دیا چان لمحے بعد تریسیہ چھولداری سے باہر نظر آئی تھی پھر وہ فیگرازوں کی طرف بڑھتی چلی گئی اس طرف جانے سے پہلے اس نے اردگرد کا جائزہ لیا تھا وہ تریسیہ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے رہے بڑے گصے میں گئی ہیں بلیک سیرو نے کہا ہاں آؤ امران نے کہا اور زمین پر لیٹ کر چھولداری کا کونہ اٹھایا اور کروٹ لے کر اندر داہل ہو گیا بلیک سیرو نے بھی یہی کیا تھا پھر وہ اٹھے اور نائلہ کی طرف چھپتے بلیک سیرو نے جلدی سے بچے کو نائلہ کی گوز سے لے لیا تھا اور امران نائلہ کے پیر اور جسم سے بندی رسی کھولنے لگا تھا بڑی تیزی سے انہوں نے نائلہ کو آزاد کرایا اور جس طرح چھولداری میں داہل ہوئے تھے اسی طرح باہر نکل آئے پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے تریسیہ واپس آئے تو اس کی واپسی سے پہلے ہی ہمیں محفوظ جگہ پہنچنا ہے امران گر آیا ادھر گارے نہیں ہیں بلیک سیرو نے کہا مجھے معلوم ہے امران نے کہا اور وہ پہاڑی کی دیوار سے چپ کے چپ کے آگے بڑھتے چلے گئے تریسیہ واپس نہیں آئی تھی کیونکہ وہ فیق رازوں کی جانب بھی نکا رکھے ہوئے تھے کافی دور نکلانے کے بعد وہ ایک جگہ سے پہاڑی پر چھنے لگے جہاں امران نائلہ ارشی کو سہارا دے رہا تھا اور بچہ بلیک سیرو کے پاس تھا پندرہ سولہ منٹ میں وہ پہاڑی پر پہنچ گئے تھے اور ٹھیک کسی لمحے انہوں نے تریسیہ کو فیق رازوں کی طرف سے واپس آتے دیکھا اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا وہ تیزی سے پہاڑی اتنے لگے امران سوچ رہا تھا کہ نائلہ کو جھولداری میں نہ پا کر وہ بھوکے کتوں کی طرح اسے تلاش کریں گے اور اس سے پہلے کہ وہ اس طرف آئیں وہ ان کی دس رس سے دور نکل جانا چاہتا تھا بہت دور وہ باحفاظت اس جگہ پہنچ کے جہاں موٹر سائیکل چھوڑی تھی بلیک سیرو نے موٹر سائیکل نکالی تھی آپ تینوں چلے جائیں بلیک سیرو نے کہا بکو مات آؤ امران گھر آیا اور آگے پیچھے وہ تینوں موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے سب سے آگے بلیک سیرو اور سب سے پیچھے نائلہ عرشی تھی موٹر سائیکل حرکت میں آئی اور لمحہ بلمحہ حترات سے دور ہونے لگی چالیس منٹ بعد وہ رحمان صاحب کی کوٹھی میں تھے بلیک سیرو کو اس نے راستے میں اتار دیا تھا میری بچی اما بی نے نائلہ کو لپٹاتے ہوئے کہا ٹھیک اسی لمحے کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھینٹی بول پڑی تھی ہلو رحمان صاحب نے فون اٹھایا تھا پھر ریسیور امران کی جانے بڑھاتے ہوئے بولے تمہارا فون ہے ہلو امران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا اسی لمحے دوسری جانب سے ایسی ہی آواز ابری جیسے ریسیور کا بوسا لیا گیا ہو جانے امران فوراں ہی تریسیا کی آواز ابری مجھے امید تھی کہ تم اب تک کوٹھی پہنچ چکے ہوگے اور اندازہ صحیح نکلا تو تم امران نے کہنا چاہا ہاں میں اس وقت سے تمہاری موجودگی سے آگاہ تھی جب تم چھول داری کا کونہ ہٹا کر جانک رہے تھے پھر امران نے کہا پکڑ کیوں نہیں لیا نائلہ شکی باتیں سنی تھی ہاں کیوں امران نے کہا تمہیں بری لگیں نہیں تریسیا نے کہا اس نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ کسی کو زبردستی اپنا نہیں بنایا جا سکتا محبت زبردستی نہیں چاہتی اس وقت تو تم کچھ اور کہہ رہی تھی ہاں کیا تم نہیں سمجھے کہ میں اس کے سامنے اپنی ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی تریسیا نے گھرا کر کہا اس لیے میں وہاں سے ٹل گئی تھی تاکہ تم اسے لے جا سکو اور وہ یہی سمجھے کہ تم نے اسے چھڑانے کا کارنامہ انجام دیا ہے آپ کیا چاہتی ہو امران نے پوچھا جو چاہتی تھی وہ تم بھی جانتے ہو امران کاش تم میرے بن سکتے تریسیا کی سوگوار اور مایوسی سے ڈوبی ہوئی آواز آئی بس یا کچھ اور کہنا ہے امران نے پوچھا یہی کہ اب میں تمہاری زندگی سے دور جا رہی ہوں امران اور ان لوگوں کو بھی واپس بھیج رہی ہوں جو تمہاری جان لینے آئے تھے تاکہ تم سکون اور آرام سے زندگی گزار سکو اور پریشان نہ ہو اچھا ٹاٹا شکریہ امران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا کافی صدیقی نے ویٹر کو گھرتے ہوئے کہا صاحب کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا ویٹر نے صدیقی کو دیکھتے ہوئے پوچھا بکوماس صدیقی نے گھر آ کر کہا اور ویٹر مو بنا کر واپس چلا گیا صدیقی نے اپنے آس پاس کا جائزہ لیا ہال میں مشکل سے چاند میزیں حالی تھی ورنہ ہال بھرا ہوا تھا اور اس کی وجہ وہ رکاسہ تھی جو سٹیج پر بازیگر کے کرتب دکھا رہی تھی اس نے ایک تھنڈا سا سانس لیا اور کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگا وہ یہاں بازیگری کے کامالات دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ روڈلیف اور گریٹا سے ٹکراؤ کے بعد اسے وہاں سے فرار ہو کر ایک زیرے تعمیر امارت میں پناہ لینی پڑی تھی کیونکہ بیک وقت کئی پولیس فرولنگ سکوارڈ کی گالیوں سے تلاش کرنے لگی تھی کرنے کی کوشش کی تھی مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ رہائش کا پر جائے بغیر چارہ نہیں ہے ہلیہ وہیں درست ہو سکتا ہے ورنہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ پہلے گرین پلازا پر ایلفریڈ کی رہائش کا میں ان دونوں کو دیکھے گا اور وہاں نہ ملنے کی صورت میں ایلفریڈ نائٹ کلاب کا روح کرے گا مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے سب سے پہلے رہائش کا جا کر اپنا ہلیہ درست کر کے لباس بدلنا ہوگا اور ساتھ ہی میک اپ بھی اب وہ اصل شکل میں وہاں جا کر ان کو چکانا نہیں چاہتا تھا اسے یہی حیرت تھی کہ ان دونوں کو تاکب اور نگرانی کا شباہ کیسے ہوا وہ سوچتا رہا اس وقت جب ویٹر کافی لے کر آیا تھا کافی کے گونڈ برتے ہوئے بھی وہ سوچتا ہی رہا تھا پھر کافی ہتم کر کے اس نے بل کے مساورہ کمپلیٹ کے نیچے رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے بل کا انتظار کرنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا باہر نکل کر اس نے موٹر سائیکل سنبھالی اور رہائش کا کی طرف روانہ ہو گیا موٹر سائیکل گیراج میں چھوڑ کر وہ رہائش کا پہنچ گیا جیب سے چابیہ نکال کر وہ کفل پر جھکا ہی تھا کہ اکب میں آہر سن کر چونکا پھر بجلی کسی تیزی سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھکی اتیز آواز ہوئی اور کوئی چیز بڑے زور سے فرف پر لگی صدیقی ایک ادم اور ہٹ گیا حملہور کے ہاتھ میں لوہے کی صلاح تھی اور وہ اس نے صدیقی کے سر پر ماننے کی کوشش کی تھی اور اب وہ صلاح دولتا ہوا اس کے جانب بڑھا تھا صدیقی نے اسے بہچان دیا یہ الفریڈ نائٹ کلاب کے آدمیوں میں سے تھا اس سے قبل اسے وہ کلاب کی عمارت میں درجنوں مرتبہ دیکھ چکا تھا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو صدیقی نے گھرا کر کہا وہ اسے ڈاش دینا چاہتا تھا یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بہچانتا نہیں ہے تمہاری موت وہ ہونہوار انداز میں بولا مگر کیوں صدیقی نے کہا کیا دشمنی ہے میری تم سے ملک الموت سے پوچھ لینا وہ غرہ کر بولا اور صلاح سے صدیقی کے سر پر وار کیا صدیقی نے اچھل کر نہ صرف وار بچایا تھا بلکہ اس کے ایک فلائنگ کک بھی رسید کر دی تھی ذرب کھا کر وہ اچھلا تھا اور کئی فٹ دور جا گرہ تھا صلاح بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی صدیقی نے پھر اسے سنبھلنے نہیں دیا اس نے کئی مطلبہ اٹھنے اور صدیقی سے لپٹ پڑھنے کی کوشش کی تھی مگر صدیقی نے اسے کامیابی سے ہمکرار نہیں ہونے دیا تھا ویسے بھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ بقاعدہ تربیہ چاستہ نہیں ہے اور نہ ہی لڑنے کے فانس سے واقف ہے جال ہی اس نے ہاتھ پیر ڈال دیئے تھی اب اس کے موہ سے دبی دبی کراہیں نکل رہی تھی صدیقی نے جیب سے ریوالور نکال لیا اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا سمجھے صدیقی ریوالور کی نال اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے گھرا کر بولا اور اس کی جانب سے چکنہ رہتے ہوئے اس نے دروازے کا کفل کھول کر کے وار کھولے اور اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا وہ کراہتا ہوا اٹھا اور اندر داہل ہو گیا اس نے ایک پر پھر صدیقی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر ریوالور کا دستہ موہ پر کھانے کے بعد وہ کراہتا ہوا نہ صرف پیچھے ہٹ گیا تھا بلکہ اس نے لپٹ پڑھنے کی کوشش بھی تر کر دی تھی صدیقی نے دروازہ بند کیا اور اسے سٹنگ روم میں لیایا پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سر لہجے میں بولا تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا مم میہود آیا تھا وہ حق لاکر بولا یہاں چوری کرنا چاہتا تھا مگر تمہارے آ جانے سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تم پر حملہ کر دیا بکواس کی تو ایک گولی کھوپڑی میں اتار دوں گا صدیقی نے ڈیوالور کی نال اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا آلفریڈ نے بھیجا ہے یا روڈلف نے صدیقی گھر آیا مم میں اس نے کہنا چاہا میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور آلفریڈ کے دوسرے کتوں کو بھی صدیقی گھر آیا لہٰذا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا مم میں صحیح کہہ رہا ہوں مہود یہاں آیا تھا باس نے نہیں بھیجا تھا وہ جلدی سے بولا ہونٹوں سے بہلنے والے ہون پر پھینک دیا تو نہ تمہارا باس آلفریڈ کچھ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی میرا کچھ بگار سکے گا لہٰذا جو پوچھوں سچ بتلا دینا مجھے باس نے تمہاری نگرانی پر لگایا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک تویی سانس لینے کے بعد کہا کیوں اور کس لیے صدیقی گھر آیا تمہارے دو ساتھی باس کے کمرے سے کچھ کاغذات لے بھاگے ہیں کون سے ساتھی اور کیسے کاغذات صدیقی چونکا جولیہ اور سفدر اس نے کہا تم انہیں پہچانتے ہو صدیقی گھر آیا باس سے یہی بتایا ہے اس نے کہا کاغذات کیسے ہیں صدیقی نے پھر پوچھا باس کے لیے بہت اہم ہے باس اتنا جانتا ہوں جب نگرانی کا حکم ملا تھا تو مجھے مار ڈالنے کی کوشش کیوں کی تھی صدیقی اسے گھرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا صرف زہمی اور بے ہوش کرنے کے نیت سے کیا مطلب صدیقی نے پوچھا باس کے حکم کے مطابق تمہیں اگوا کر کے کلاب لے جانا تھا ہم صدیقی نے سر ہلایا پھر بولا صرف میری نگرانی کی جا رہی تھی یا کسی اور کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا تھا تم ساتوں کے نگرانی کا حکم جاری ہوا تھا اس نے کہا جولیہ اور سفدر لا پتا ہیں اس لیے جو ہاتھ لگے اسے کلاب پہنچانے کا حکم تھا راڈلی فور گریٹا کہا ہے کیا وہ چونکا تھا تو انہیں جانتے ہو ہاں صدیقی نے کہا اب وہ کہاں ہے جب میں کلاب سے چلا ہوں تو وہ وہیں پر تھے آلفریٹ کے پاس صدیقی نے پوچھا ہاں اس نے اس بات میں جواب دیا آلفریٹ کے آدمی اتنے بودے اور کمزور نہیں تھے جتنے تم ہو صدیقی نے کہا مار بھی آسانی سے کھا لی اور زبان بھی کھول دی آہر کیوں صرف اس لیے کہ میں وہ نہیں ہوں کیا مطلب ہوا اس جملے کا وہ سب یہودی ہیں اور ہمارے ملک اور قوم کی حلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور یہ مجھے بہت گران گزرتا تھا اس کی باوجود ان لوگوں میں شامل تھے موقع کی تلاش میں تھا اگر ویسے ہی الہدہ ہوتا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالتے اب ان کے ہاتھ میں کے لیے تمہارا ساتھ دوں گا ہم صدیقی نے سر ہلا دیا اور سوچ میں ڈوب گیا تھا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے لیے لمحے فکریا تھا چان لمحے وہ سوچتا رہا پھر یہی بہتر سمجھا کہ وہ ایکس ٹو کو اس بارے میں متعلق کر دے وہ مڑا اور فون اپنی جانب کس کا لیا